بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اگن پاکستان سٹاک ایکچینج سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ دوں گا کیونکہ آج بہت ہی اچھی نیوز آئی ہے پاکستان سٹاک ایکچینج کے ریلیٹڈ کہ اگلے کچھ دنوں میں آپ لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکٹ اوپر جا سکتی ہے اور یہ چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے میں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور آج میں ایکسپلین کروں گا کہ میں یہ چیزیں آپ لوگوں کو کیوں بتاتا ہوں اور کیوں انڈرسٹینڈنگ دیتا ہوں ان چیزوں کی اور یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں آپ لوگوں کے لیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے انفرمیشن شیئر کرنے سے پہلے میشہ یہ ریکویسٹ ہوتی ہے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا دو نیچے کینڈی ریٹ کلر کا بٹن ہے اس پہ کلک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگتے ہیں لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے ویوز دیجئے آپ لوگوں کو میں سسٹمیٹک رسک پچھلی ویڈیوز میں کاف ساری ویڈیوز میں بھی سسٹمیٹک رسک بتاتا ہوں سسٹمیٹک رسک وہ ہوتا ہے جو پورے سسٹم کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے جو ہر سیکٹر کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے یا کسی سپیسیفک سیکٹر کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے جس میں کاف ساری کمپنیز آ رہی ہوتی ہیں تو میں یہ چیزیں بتانے کا مقصدی ہے پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے کاف ساری مارکٹس کریش ہوئی ہیں اور امریکن مارکٹس بھی کاف ساری کریش ہوئی ہیں اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے انویسٹر تھے جس طرح سے وارن بوفیٹ تھا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوا تو وہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیں میں نے جس میں بتایا تھا کہ کافی سارے جو بڑے بڑے انویسٹرز تھے سٹوکز کے ان کو لاشت ہے آپ کو وارن بوفیٹ کو لاشت ہے بل گیٹس کو لاشت ہے انڈیا کے ایمبانی کو لاشت ہوا ہے جو ایشیا کا سب سے امیر ترین بندہ ہے تو کافی سارے بڑے بڑے انویسٹرز کو جو سٹوکز کے انویسٹرز ہیں ان لوگوں کو لاشت ہوا ہے سسٹم افیک کر رہا تھا ان کی انویسمنٹ کو اور جہاں پہ ان کے فنڈیمنٹلز فیل ہو گئے ہیں فنڈیمنٹل انیلسز ٹیکنیکل انیلسز ان کے فیل ہو گئے تھے تو میں یہی چیزیں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انڈیسٹینڈنگ دوں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ایس کمپیر ٹو آپ لوگ ٹھیک ہے آپ لوگ فنڈیمنٹل انیلسز کمپنی سپیسیفائیڈ ہوتا ہے اگر آپ سپیسیفیک ایک کمپنی اٹھاتے ہیں لیٹس پوز آپ پی ایسو میں انویسمنٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا فو اس کے فنڈیمنٹلز دیکھیں اس کے ٹیکنیکل انیلسز اس کا کیجئے لیکن اس سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو میں سسٹم کا رسک آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں اور ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی فوکس کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو پوری ایکانومی کو پوری جتنی بھی کمپنیز ہیں سٹاک ایکچینج کی ان کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ چیزیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں جس طرح کے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آئل سیکٹر میں بہت زیادہ یہ جو ایسی نیوز آئی تھی کہ او جی ڈی سی ایل نے اپنے کافی سارے جو پروڈیکٹس تھے ان کو بان کی ہے اس کی وجہ سے کیا افیکٹ آیا تھا میں نے آپ کو لائیو دکھایا تھا پاکستان سٹاک ایکچینج کی افیشل ویب سائٹ پہ کہ انویسٹر کا کانفیڈینس کیا ہے کانفیڈینس جانے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے تھے اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ جتنی بھی اس میں کمپنیز تھی سب نیگٹیو میں چلی گی تھی سب نے شیئر پرائیس لوز کیا تھا تو یہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ سسٹمیٹک ریس کو بھی دیکھیں اور ان سسٹمیٹک ریس جو کمپنیز سپیسیفائیڈ ہوتا ہے جو فنڈامینٹلز ہو اور میں آپ لوگوں کو ضرور انشاءاللہ تھوڑے سے سبسکرائب پر بڑھنے دیں میں آپ لوگوں کو ضرور ٹیکنیکل انیلسز اور فنڈامینٹل انیلسز ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو بہت زیادہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے میٹر کرتی ہیں کہ آپ لوگ یہ چیزیں سمجھیں سمجھنے کے بعد ہی آپ ایک اچھے انویسٹر بان سکتے ہیں کیونکہ جب سسٹمیٹک ریسک افیکٹ کرتا ہے کسی بھی اکانومی کو کسی بھی کنٹری کو کسی بھی سیکٹر کو افیکٹ کرتا ہے تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے انویسٹرز کو لاؤس ہو جاتا ہے جس طرح میں منشن کر چکا ہوں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ بل گیٹس جیسے جو بڑے بڑے انویسٹر ہے فارن بوفٹ جیسے بڑے بڑے جس راکس کے انویسٹر ہیں ان لوگوں کو بھی لاؤس ہوا ہے مبانی کو ایون کے بہت بڑا لاؤس ہوا ہے میں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں بتایا ہے کہ اس میں ان کو ٹھک تھا گلاس ہوا ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آپ لوگوں کے لیے سمجھنا کہ آپ لوگ سسٹمیٹک ریسک اگر آپ لیٹس پوز ایک نیوز آج کے دن کی آپ لوگوں کے سامنے میں نے اوپن کی ہوئی ہے کہ آج پاکستانی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ نائنٹھ مائی سے جو لاک ڈاؤن ہے اس میں ایز ڈاؤن آئے گا وہ تھوڑا سا کم ہوگا نرمی ہو جائے گی اس میں تو یہی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی جب بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی تو اوویسلی کمپنیز اچھا پرفارم کریں گی ان کا ریمنیو بڑھے گا پرچیزنگ پاور لوگوں کی بڑھے گی کیونکہ سرکولیٹ کرے گی منی اور جو امپلائیز بے رزگار ہوگے تھے وہ شاید ان کو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ان کو روزگار ملے گا بزنس بڑھنے کے چانسیز ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو اب میں انشاءاللہ یہی پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آنے والے کچھ ٹائم میں اگر آسانی سے پاکستان کی گورنمنٹ لاکڈاؤن کم کر سکی اور کرونا وائرس اتنا زیادہ افیکٹ نہ کیا تو یہی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ مارکٹ دوبارہ اٹھانے ہوگی تو میں یہی آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ چیزیں دیکھیں یہ ٹائم میں انویسمنٹ کرنے کا آپ آج انویسمنٹ کریں گے کیونکہ انپیڈکٹیڈبل ہوئی بھی یہ مارکٹ کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی کنفرم نہیں ہے کیا پتا نائیتھ مہی کے بعد دوبارہ گورنمنٹ اناؤنس کر دے کہ لاکڈاؤن دوبارہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ پرائیم نیسٹر نے یہ اناؤنس کی ہے کہ اگر ایسی کوئی سیچویشن بنی تو لاکڈاؤن دوبارہ بھی لگایا جا سکتا ہے تو انپیڈکٹیبل ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا یہ چیزیں سمجھنے کے کوئی بھی نیوز آتی یا نہ میں ہی آپ لوگوں کو دوبارہ منشن کر رہا ہوں دوبارہ فوکس کر رہا ہوں اس چیز پر کہ کوئی بھی نیوز آتی ہے بزنس نیوز آتی ہے اکانومی سے ریلیٹڈ نیوز آتی ہے پولٹیکل ایسی نیوز آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگ سمجھیں سمجھنے کے بعد آپ اچھے انویسٹر بنیں تو یہ ایک نیوز جو آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے تو اس سے میں یہی پریڈکٹ کروں گا کہ مارکٹ اٹھنے ہوگی اور ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ نیکسٹ ویک میں مارکٹ اٹھانے ہوگی اور یہ ٹائم ہے اگر آپ لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں سٹاکس میں تو آپ لوگوں کو پروفیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی انویسمنٹ بہت قیمتی ہے بہت مشکل سے لوگ پیسے جوڑ کے انویسٹ کرتے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ٹیکنیکل آلائنسز پر جائے جو ٹیکنیکل آلائنسز ہے وہ پریویس ہسٹری پر چاہ رہا ہوتا ہے کہ پریویس بیہویر کیا تھا انویسٹر کا اور وہ دیکھنے کے بعد ایک پریڈکٹی پریڈکٹیڈکشن کی جاتی ہے کہ اگلے آنے والے ٹائم میں انویسٹر کیسا بیہو کرے گا سٹاکس کی پریسز اوپر جائیں گی یا نیچے جائیں گی اور دیکھیں لاکڈاؤن کی وجہ سے یا کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ٹیکنیکل آلائنسز فیل ہو جاتا ہے اس ٹائم میں اس ٹائم میں کونسی چیزیں آپ لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں وہ فنڈیمنٹل آلائنسز ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو میں پاکستان سٹاک ایکچینج کی ویب سائٹ دکھاتا ہوں پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج کی دن میں کیونکہ انپریڈکٹیبل مارکٹ ہوئی ہوئی ہے ایک دن اوپر جاتی ہے ایک دن نیچے جاتی ہے فورڈ فینٹی فور کا دبوارہ نیچے گیا ہے کی ایسی ہنڈرٹ انڈیکس بے آپ لوگوں کو کافی سارے فیکٹرز بتا چکا ہوں آج کی دن میں تو مارکٹ سمڈی اگر آپ لوگ دیکھیں گے آئل انڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز جو کل میں نے بتائی تھی اس میں اگین نیچے گیا ہے شیئر پائسیز میں کل کی ویڈیو اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے میں نے اس میں بتایا تھا کس وجہ سے اوژی ڈی سی ایل نے اپنے پلانٹس کو بن کیا اپنے ایکسپلوریشن کو بن کیا جس کی وجہ سے جتنی بھی سیکٹر کی کمپنیز ہیں نیچے گئی ہیں میں دوبارہ ایکسپلین نہیں کروں گا آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری مارکٹ انڈر پیشر ہوئی ہوئی ہے تو یہی اس کے بعد جو میں آپ لوگوں کو رکمنٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ ایکسپریس ٹائی بیون کا مارکٹ واش ڈیلی پڑا کیجئے آپ لوگوں کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ اس میں پورا ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے انویسٹر جو سٹاکس کے انویسٹر ہوتے ہیں جو میوچل فرنڈز کے انویسٹر ہوتے ہیں ان کی اپینین کو آگے رکھنے کے بعد ہی یہ ساری جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے مارکٹ کی وہی لے کے چلا جاتا ہے اور اسی کے بعد یہ آرٹیکل بنایا جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکرپشن میں دوبارہ ہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ لنک آج بھی شیئر کروں گا آپ لوگوں کو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ پڑے ہیں مارکٹ کو سمجھیں اور آنے والے کل یا پرسو کے دن میں میں چلے رمضان کی وجہ سے ٹائم نہیں میرا میں آپ لوگوں کے لئے پی ای ریشو ایکسپیکٹ کروں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ایکسپیکٹ کر سکوں تو ابھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کوئی ڈی سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آنے والے دنوں میں میں ضرور آپ لوگوں کو ٹیکنیکل انیلسز اور فنڈامینٹل انیلسز کے ٹولز بتاؤں گا دو ٹولز میں آپ لوگوں میں ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں میری ویڈیوز میں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں ایک پلے لیسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے فنڈامینٹل انیلسز اور ٹیکنیکل انیلسز ابھی میں آگے جا کے ڈسکس کروں فنڈامینٹل انیلسز میں نے جو پلے لیسٹ بنائی ہے اس میں دو تین ویڈیوز میں نے ڈال دیا جس میں ای پی ایس ڈسکس کی ہے میں نے ڈیویڈنٹ کیا ہوتا ہے وہ ڈسکس کی ہے تو ڈیویڈنٹ ہیڈ میں نے ڈسکس کیا یہ تین چار ریشوز آپ سمجھیں لانگ تام انیلسمنٹ کی طرف جائیے جیسے جو بڑے بڑے انیلسز وہ یہی رکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹیکنیکل انیلسز ایک جوہ ہے میرے حساب سے اگر آپ سمجھیں گے تو وہ میں یہی کہتا ہوں کہ جو ٹیکنیکل انیلسز ہے وہ ایک جوہ ہے وہ آپ لوگوں کو ایک پیڈکشن کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی اور اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کو لاز بھی ہو سکتا ہے تو ابھی تک کتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ